Grace Assemblies of Pakistan A Growing Network of Churches and Fellowships Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکمِ آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس روحیہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین سو اس سال یہ تیسرا سنڈے ہے اس سال کا اور پہلے سنڈے ہم نے سیکھا عالمِ بازہ کی چیزوں کے یار میں رہو یا تلاش میں رہو اور سیکنڈ سنڈے ہم نے سٹیڈی کیا اور کمال کی طرف قتل پڑا let us move towards vitrality اور آج ہم اسی طالب سے تیسرا پیغام دیکھیں گے آو ہم خدا کے طالب ہوں let us seek the Lord آو ہم خدا کے نسات پھلے سکیں آو ہم خدا کے اور اس میں ہم ضبوروں سے اور تواری کی کتاب سے کچھ passages پڑیں گے دیکھیں so مرکزی آیت جس کو ہم فالو کریں گے ہے ضبور 105 اور چوتھی آیت ہے یہ ہماری مرکزی آیت ہوگی so it's not a very simpler topic اس کو بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے اور جب ہم بائبل کی ورڈسز پڑیں گے اس طالب سے کہ آو ہم خدا کے طالب ہوں تو اس میں ہمیں یہ ایک حکم کے طور پر بھی نظر آتا ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری کی طور پر بھی نظر آتا ہے so آپ کے لئے یہ مست ہیں کہ آپ خدا کے طالب ہوں اور it's a command and it's a responsibility اور اور کسی بائبل سکالر نے بہت بھوک کہ کہ روحانیت کا آغاز خدا کے طالب ہونے سے ہوتا ہے بسہ یہ میں نہیں کہا ہے تو unless we are seekers of God we cannot become spiritual یہ ایک ایک اور اگر آج یہی بات سنکھ ہو جائے آپ کے اندر تو یہی کافی ہے آج کا یہی پیغام کافی ہے if we are not God seekers we cannot become spiritual ہم روحانی نہیں بانے نہیں سکتے سو ہماری روحانی زندگیاں اور ہماری مسیح زندگیاں depend کر رہی ہیں ہم خدا کے کس قدر طالب سو ہم اللہ کو پڑھیں گے اور آگے پڑھتے حضور 105 اور اس کی چوتھی ہے خدا اندر اس کی قوت کے طالب ہو ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو آمین خدا اندر کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کیلئے بائیس بہت ہو آئیم گوا کریں آئیم پاکرو اس کلام کو سمجھ نے اور سمجھ انے میں ہماری بڑی مدد فرما اور اس طور سے ممکن بنا دے کہ ہم سب یہ حوغہ کے تعدق ہو جائے یسو مسیح کے نام میں خدا مند اور اس کی قوت کے طالب ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب سو جو سیکنڈ پارٹ ہے اس ورڈز کا وہ ہم لیں گے آج کے ٹیکس کے طور پر اور اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں طالب ہونے کے طالب سے نمبر ون ہمیشہ Always Seek دماؤ خدا کے کب طالب ہونا ہے ہمیشہ پریارٹی ترجیح اس کے طالب اور سیکنڈ بات اس کے دیدار کے طالب مبارک موجو پاک دے لیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں تو سیکنڈ فوکس کے اس کے دیدار کے طالب تو جب ہم اس ورڈ کو لیتے ہیں کہ خدا کے طالب ہونا to seek the lot اس کی تلاش کرنا تو ہم ہم کیا کہ رہے ہیں what we are saying خدا کے طالب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی حضوری کی طالب ہوں خدا ورڈ کے طالب ہونے کا مطلب کیا ہے اس کی حضوری کی طالب ہوں we seek his presence ہم اس اور ہم اس کی حضوری میں بیٹھیں اور ہم اس کی حضوری سے حض اٹھائیں اور ہیبرو کانٹیکسٹ میں جب ہم یہ لفظ دیکھتے ہیں حضوری خدا کی حضوری میں کہ طالب ہونا یا جانا تو عبرانی جو لوگ ہیں وہ جو کانسپٹ ہمارے سامنے لاتے ہیں وہ یہ ہے حضوری سے ان کے پائیں کیونکہ اس سے جو مطلب ہے وہ یہ ہے خدا کے چہرے ایک طالب ہونا تو سیک اس فیس اس کا چہرہ دیکھنا اور یہی بات زبور نمیز کہتا ہے ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب ہے سو تین باتیں ہم نے دیکھیں ہم پر we have to seek the lord خدا کے طالب ہونا ہے اور نمبر دو اس کا مطلب ہے اس کی حضوری کے طالب ہونا اس کی presence کے طالب اور نمبر تین اس کا مطلب ہے اس کے دیدار کے طالب ہونا ہے اس کے چہرہ دیکھنا ہے سو یہ آل ٹوگیتر یہ تیم ہے آج کے پیغام کا اور یہی مقصد ہے ہماری مسیحی زندگیوں کا کہ ہم اس کے چہرے کے طالب ہوں اور ہم اس کی حضوری کا تجربہ We experience His presence سو اس میں دو باتیں ہیں کہ ہم ہر وقت قدا کی حضوری میں نہیں ہیں It's not that God is always with us اور یہ کیا جواب ہے کیا ہر وقت قدا کی حضوری میں نہیں ہے قدا کی presence میں نہیں ہے Amen اس سوال کا جواب ہے اس کے دونوں جواب ہیں Yes and No In a way we are always in the presence of God and in a way we are not in the presence of God اس کا جواب کیا ہے ہاں اور جب ہم ہاں کی بات کرتے ہیں تو ہاں ہم یقیناً قدا کی حضوری میں ہیں کیونکہ والموجود ہیں ٹھیک ہے قدا ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر ایک چیز کو تھامی ہوئے ہیں اور اس کی power اور اس کی empowerment ہے expression جو ہے وہ کسی نہ کسی ویب میں ہر جگہ موجود ہے اس sense میں قدا یہاں بھی موجود ہے سیکنڈلی خدا اپنی covenantal commitment کے سبب سے ہمارے درمیان موجود ہے کیونکہ اس نے اہد کیا ہے اس نے وعدہ کیا ہے اور اپنے جو اس کے اہود ہیں ان کے سبب سے اور جو new covenant ہے ان کے سبب سے وہ ہمارے ساتھ ہیں دیکھو دنیا کے آگر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں مدھی تھا اس باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں so in a way god is always present with us اور in a sense وہ اس کی جو presence ہے وہ ہمارے درمیان نہیں ہے اور اس کو آج ہم نے سمجھنا ہے اور اس ناظر میں ہم نے قدا کے طالب ہونا ہے اور کس سنس میں قدا ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اور اگر وہ ہے تو پھر وہ بار بار یہ کیوں کہتا ہے قدا کی طالب ہو قدا کو ڈھونڈو قدا کو تلاش کرو so اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک sense میں وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اور وہ کون جی sense ہے the gods manifest conscious trusted present is not always our constant experience ہم اپنے انجل سے دیکھ رہے ہیں انسان اپنے زابیہ سے دیکھ رہا ہے کہ خدا کی جو manifest presence ہے اور اور جو conscious presence ہے اور جو trusted presence ہے وہ ہم اس کا تجربہ جو ہے ہر وقت نہیں کرتے ہیں in a simple way کہ آپ اس وقت قدا کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں you have to answer it for yourself so that is the manifest the tangible presence of god یعنی وہ حضوری جو محسوس کی جا سکتے ہیں اس کو ہم نے تلاش کر رہا ہے وہ حضوری کی سے چھوا جا سکتے ہیں the tangibility of his presence so اس پیغام کو سمجھ نہیں ہے کہ درہ پوشش آپ نے کہنا اپنا ذرا IQ level بلانا کرتے ہیں اور اگر آپ سارا افتار بدام کھاتے رہے ہیں تو جب آپ سنڈے کو آئیں گے تو آپ اتر پوزیشن کی ہوئے ہیں so we need to understand کہ کس sense میں ہم نے خدا کے طالب ہونا ہے کہ ہم ہر لمحے اس کے لمس کو محسوس کر سکیں اس کی حضوری کو محسوس کر سکیں اس کی tangible presence کو experience کر سکیں اور اس تناظم میں بائیل مقدس ہمیں کہتی ہے ہم نے خدا کے طالب ہونا ہے ہم نے خدا کے پیچھے جانا ہے جیسے یہ میری پانی کے ناموں کو ترستی ہے میری روح خدا کی حضوری کے لیے خدا کے اس experience کے لیے اس کی presence کے experience کے لیے ترستی ہے تو اس سال میں اور ابھی آپ نے جس بات پر فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ presence is not enough you must be able to experience that presence یا دوسرے الفاظ میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں آپ نے اس حضوری میں تاخل ہونا ہے آپ نے اس presence میں تاخل ہونا ہے سو پہلی بات ہم نے دیکھی کہ کس کانٹیکسٹ میں خدا کی presence ہر بند موجود نہیں ہے اس کی tangibility کی sense manifest ہونے کی sense then there is another sense in it جو نا کا جواب ہے اس میں ایک اور جو زاویہ پہ جاتے ہوئی ہے sometimes we are neglectful of God ہم خدا کو نظر انداز کرتے ہیں we give him no thought and we don't put any trust in God and we find him unmanifested unexperienced اور ہمارے ایمان کی آنکے ہمارے دل کی آنکھیں خدا کو دیکھ نہیں پاتی ہے اس تناظر میں بھی ہمیں خدا پہ تعلق ہونا ہے خدا کو اپنی situation میں تلاش کرنا ہے God is not lost we are lost کیوں خدا کے تعلق ہونا ہے why why God is hidden God is not lost in the sense of a lost sheep and a lost quine اس sense میں ہم نے خدا کو تلاش نہیں کرنا ہے ہم ہم حد میں ہر وقت خدا کی جو حضور یہ کیوں نہیں محسوس کر سکتے ایک Bible scholar ہمیں یہ بتاتے ہیں the carnality in man hides the promise of God نفس انیت when we are carnal جب ہم جس سمانی ہیں جب ہم سمانی ہیں carnal ہیں then God is hidden from us پاک رو کو رنجیدہ نہ کر نفسانی جو ذہن ہے اور جو دنیا بھی ذہن ہے جو جسمانی ذہن ہے وہ خدا کی manifest presence کو ہم سے دون کر دیں سو رکاوٹ کیا ہے there are obstacles to God's presence اور اس میں پہلی چیز کیا ہے main چیز carnal جب دنیا کے ساتھ بھی چلتے ہیں اور خدا کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں دنیا کو بھی پش کرنا چاہتے ہیں اور خدا کو بھی پش کرنا چاہتے ہیں we cannot see God in the presence of God in our daily experience یہ کیوں ضروری ہے خدا کو تلاش کرنا خدا کے طالب ہونا اس کی manifest presence کے طالب ہونا because آپ کی زندگی کے سارے حل وہاں پر موجود ہے man is unhappy man is dissatisfied man is in depression because of the fall غنہ کے سبب سے اور یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی سے remove ہو جاتی ہیں جب آپ اس کی manifest presence بجاتے اور manifest اگر آپ کو لفظ کی سمجھ نہیں جو اس کا مطلب ہے وہ خدا کی حضوری جو ظاہر ہے ظاہرہ ہے واضح ہے اور موجود ہے جس کو ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں اور جو ہمیں چھو بھی سکتے ہیں سو کس سنس میں ہم مسلسل خدا کی presence میں نہیں رہتے جب ہم خدا کو نظر انداز کر دیتے ہیں جب ہم اپنی راہی تلاش کرتے ہیں جب ہم نسوانی ذنیاں بسر کرتے ہیں سو لیٹ می ٹیل یو جب آپ خدا کی manifest presence میں جاتے ہیں خدا کی اس حضوری میں جاتے ہیں جو اس نے ظاہر کی ہے تو آپ شادمانی میں جائے میں پیس میں اتمنان میں شفار میں اور ایک کیریٹیوٹی کے موڈ میں آپ داخل ہو جاتے ہیں آپ ایک spiritually charged atmosphere میں داخل ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ بار بار خدا کی حضوری میں جائے خدا کی حضوری آپ کو نیا بنا دیتی ہے آپ کو شادمان کام جاری ہو جاتے ہیں آپ کے ڈیلیز ختم ہو جاتے ہیں اور جو کچھ دنیا میں impossible ہے وہ آپ کے لئے possible ہو جاتے ہے اللہ اگر قدا کی یہ پیدنس ہمارے لئے یہ manifest نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے there is something wrong with us so main بات ہم نے یہ دیکھ لی ہیں آج کہ ہم نے کس طرح سے خدا کی طالب ہونا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کی حضوری میں داخل ہونا ہے تو اس میں پانچ باتیں ضروری ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں لائیں اور آپ اس کو فالو کریں ہم خدا کے طالب کیسے ہوں گے اور اس سوال کا جواب گیا ہے ہم کیسے خدا کی طالب ہوں گے ہم خدا کے طالب ایسے ہوں گے کہ ہم اس کے طالب ہوں تو ہم اس کے طالب ہو جائیں جو ہمیں ضبوروں میں اور ادر پلیسز پہ جو ہمیں گائیڈنس یا نمائن ملتی ہوئی ہے نمبر ون it must be conscious search یہ جو تلاش ہے یہ جو ستجور ہے یہ طالب ہونا ہے یہ شعوری ہو conscious ہو so when every time when you come to church اس میں اور بھی بہت سے factors ہیں کہ آپ کو کیا ملتا ہے کیا ہوتا ہے what's there but one thing جو آپ کی end پہ ہوئی ہے کہ آپ خدا کی شعوری تلاش میں آئیں consciously آج میرے چرچ میں جانے کا یہ خدا کی manifest presence کا تجربہ کریں every Sunday آپ پورا ہفتہ اپنے لئے دعا کریں every Sunday کے لئے دعا کریں میرے church میں جانے کا مقصد خدا کی manifest presence کا تجربہ کریں so it's a conscious search آپ کا شعور اس کے ساتھ شعور آپ اس سوچ کے ساتھ آئیں آپ اس فکر کے ساتھ آئیں آپ اس تصفر کے ساتھ آئیں آپ اس desire کے ساتھ آئیں کہ میں نے خدا کی حضوری میں تاخل آئیں ہمیشہ 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 دیدار ساتھ ہمیشہ اس کے دیدار کے تالب ہوں نمکی آئے ہمیشہ آپ کے دعا کرنے کا مقصد دعا میں جانے کا مقصد اور روزے رکھنے کا مقصد جرچ میں جانے کا مقصد ہم خدا کی جو living presence ہیں اس کو مسلسل اپنی زنگیوں میں ہم اس کا اعتقال حاصل کرنا چاہیں and number four it must be a serious seeking not a casual seeking مل گیا تو مل گیا نہیں ملا تو نہیں ملا حضوری میں دعا کر ہوگے تو ہوگے نہ ہوئے تو نہ ہوگے it must be a serious seeking on your part خدا آت کے تعلق سے سنجیدہ ہے God is not in a play game He is serious about your health your salvation your spiritual life and everything related to you your with you God is serious about it خدا سنجیدہ ہے آپ کو بھی اس تعلق سے سنجیدہ سنجیدہ means focused devoted serious ہونے کے ضرور اور number five calling and pleading خدا کے تعلق کیسے ہونا ہے پکارنا اور التجاہ کرنا calling and pleading خدا تم پکارتے ہیں تم مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا یہ بھی خدا کی پرینس ہے جواب دینا جواب سننا تو مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا خدا ان سے plead کرنا خدا منت کرتے ہیں اپنی حضوری کو آپ پہ زائد دوں گا ہمارا چرچ تیری حضوری سے خالی نہ ہو if you come in a church اور خدا کی manifest پرینس وہاں پہ نہیں ہے آپ خالی ہاتھ واپس جائیں you will receive nothing it will be just a wastage of time so calling upon god pleading upon god یہ خدا خدا حامیس تیری قامل حضوری کا تجربہ اسی کرنا چاہتے ہیں so another meaning ایک اور معنی جو ہیں خدا کے طالب ہونے کہ وہ یہ ہے setting our mind and heart on god this setting of our mind mind کی جو faculties ہیں اور heart کی جو faculties ہیں ان کے ساتھ خدا کے طالب ہونا جسے آپ زبان میں یہ کہا پورے دل سے خدا کے طالب so what's in your heart the desires دل میں کیا ہے خواہش ہیں اپنی ساری خواہشوں سے خدا کے طالب and what's in your mind فیصلے emotions خیالات feelings اپنی ساری feelings سے جذبات سے خدا کے طالب جس دن آپ اس پوائنٹ پہ بہن جائیں گے آپ کی جو روحانی میٹر ہے وہ بڑی تیزی چلنا شروع جائے اور جو روحانی سفر میں جہاں برسوں سے ستاکھ ہیں آپ اس میں سے نکل کر آپ اس روح کے دریاء میں بہتے چلے جائیں ہالیلویہ 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 a conscious fixing upon the greatness of god a conscious fixing on the greatness of god a focusing on the beauty of god ہالیلویہ this is seeking god اور جب یہ آپ کو مل جائے آپ کو سب کچھ مل جائے پہلے تم اس کی راست پاس دی اور بادشاہ ہی خلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں الام کے بغیر ہی آیلویہ آیلویہ آئیم ایک دو ہوا لجت پڑے ہیں let's see what the word of god is saying first chronicles 22 واب 19 ویاں پہلا تو وریخ 22 واب 19 ویاں Rs سو اب تم اپنے دل کو اور اپنے جان کو خدا وان اپنے خدا کی تلاش میں لگاؤ اور اٹھو اور خدا وان کا مقدس بناو jaar تاکہ تم خداوند کے عید کے صندوق کو اور خدا کے پاک برطنوں کو اس گھر میں جو خداوند کے نام کا بنے گا لے آؤ سو اکم اپنے دل اور اپنی جان کو خداوند اپنے خدا کی تلاش میں لگاؤ آپ نے یہاں کرنا ہے یہ آپ کی طرف آمین آپ کے پاسٹر نے یہ نہیں کرنا اپنے سمجھا رہا ہے کام آپ نے کرنا ہے آپ تم اپنے دل کو your heart the affections of your heart اور اپنی جان کو خداوند کی تلاش میں لگاؤ یہ پوری بات جو ہم پیچھے ڈسکس کر رہے تھے اور کلوشنس تین بار پہلے دوسری آیت جو ہمارے پہلے سرمن کا بھی اسر تھی عالمِ بالا کی چیزوں کی تلاش میں اپنی جان کو خداوند کیا ہے to have a continuous communion with God جو لکھ رہے ہیں وہ اس کوئی سٹار سے لکھ سکتے ہیں so this is what the bible means about seeking God اس کے طالب ہونا and what Paul is saying آیم دیکھیں دوسرا Thessalonians تیسرا باب اس کی پانچویں ہیں دوسرا تھسنی کیوں تیسرا باب اس کی پانچویں ہیں خداوند تمہارے دنوں کو خدا کی محبت اور مسیح کے صبر کی طرف ہدایت کریں تمہارے دنوں کو خدا کی محبت کی May the Lord guide you towards the love of God and to the steadfastness of Christ یعنی اس میں قائم رہے ہیں وہاں سمپل باتیں میں نے آپ کو پہلے بتائیں کہ خدا کی تلاش میں جو شاوری انصر ہمارا کیا ہونا چاہیے اس میں اور باتیں بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں لیکن چونکہ time محدود ہے ہم ان پانچ تک رہیں گے لیکن ایک اور بات جو اس میں ایڈ کروں گا وہی ہے seeking God is a gift from God seeking God is a gift from God سو یہ خدا نے آپ کو ایک بکسس دی ہے خدا نے آپ کو ایک privilege دی ہے کہ آپ اس کو تلاش کریں اور وہ یہ فرماتا ہے تم مجھے ڈھونڈو اور تم مجھے پالو اور اس نے اپنے آپ کو اس پائن پہ کھڑا کر دیا ہے کہ جو بھی میری تلاش پہ نکلے گا پورے دل سے پوری جان سے میں اس کو مل جاؤں گا seek God with your whole heart the presence of God the glory of God اور وہ آپ پہ رویل کرے گا God is not lost we are lost so you have your in seeking God you have your mental part your emotional part اور آپ نے اپنے end پہ یہ میند کرنی ہے جستجو کرنی ہے وقت اس کے لئے نکالنا ہے تاکہ آپ اس کی manifest presence میں تاخل سکھیں so why God need to be sought کیوں ہم اس کے طالب ہوں اور اس کی تلاش کریں because often God is hidden and God is veiled God is hidden and God is veiled خدا ایک ایسے مقام پہ ہے اور ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں وہ پشیدہ ہے اور جہاں وہ veiled ہے ایک پرتہ ہے اس لئے بالکے در بھی تو ہمیں آئینے میں دھندرہ سا دکھائیے لیکن جو seekers ہیں they find the hidden place of God they reach the place which is hidden for others you reach there by becoming a seeker of God پھر آپ کے لئے وہ جو hiddenness ہے hiddenness نہیں رہتی ہے وہ relationship بن جاتا ہے وہ intimacy بن جاتی ہے وہ قربت بن جاتی ہے وہ fellowship بن جاتی ہے hallelujah so there is a place where God is hidden and there is a place where God is veiled خدا نے آپ نے آپ کو ایک پردے کے پیچھے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو دکھائی دے یا ان سے ملاقات کرے یا وہ اس کی حضوری میں داخل ہوں جو دل سے اس کے طالب ہیں hallelujah اور اگر آپ اپنی روحانی زنگی میں اگر آپ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں آپ بہترین مسیح خادم ہیں نہیں یہ بات کی بات لیکن یہ جو ایک مقام ہے اس میں اس تک پہنچنا اور اس میں داخل ہونا یہ ہم سب کے لئے ضروری ہے hallelujah so english میں میں ایک quote آپ کے سامنے رکھوں گا اور بھائی الفیڈ تجمہ کریں گے and you try to understand seeking in the conscious effort to get through the natural means to god himself to get through the natural means to god himself آگے to constantly set our minds towards god in all our experiences to direct our minds and hearts towards him through the means of his revelation اس کے مقاش فاؤ کے وسیدہ سے آمین let me explain it اس سے پہلے کہ آپ اس عظیم پرشیدہ خدا تک پہنچیں اور اس ویلڈ گارڈ تک آپ کی رسائی ہو آپ نے دو چیزوں کو عبور جانا ہے دو بنیادی آفسٹیکلز ہیں اگر آپ یہ سمجھ لیں گے تو آپ بہت کچھ سمجھ دو بنیادی رکافٹیں ہیں نمبر وان there is something in your life in your life there is something in your life جس میں سے آپ نے باہر نکل نا ہے زندگی کی اس حالت میں سے through which you have to come out کچھ سوچے ہیں کچھ رویے ہیں کچھ جبیلت ہیں some habits are not sin but god dislikes them so you have to come out of yourself کچھ آپ کے دل کی ایسی حالت ہیں رویے ہیں سوچے ہیں جن میں سے آپ کو باہے نکل نکل گے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے چلو میں سمپل میں بھیان جاتا ہوں یہ ذرا تھیالوجی کر دی ہے سمپل اپنی زندگی میں کتنے گوڈ ہیں جب آپ اپنی زندگی کے بدوں کو آئیڈلز کو توڑ دیں گے پھر آپ اس زندہ خدا تک مہنش دیں آرلویہ آئیڈلز کوئی بھی آئیڈلز ہے آپ کے زندگی میں بھیک دیں صرف آپ کے زندگی میں آپ کے دل میں ایک خدا ہو اور وہ یہ خدا ہے رنانس all other gods so you have to work out and you have to take some steps to get out spiritually یا جو بھی آپ کی condition ہے life کی ان میں سے آپ نے بہن لی اور جو چھوڑنے منی چیزیں ہیں وہ آپ کو چھوڑنے secondly you have to go around some things to see God کچھ چیزوں it talks about the place where you are تو یہاں سے نکل اور کسنیوں کے اٹھ سے خدامنے کا نکل اور اس جگہ پہ جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے اور تیری اولاد کو وہ میراز کے طور پر you have to leave some places you have to leave some friends you have to leave some family members لود کو چھوڑنے کی ضرورت ہے تارہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے some other factors کو چھوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس جگہ سے مود کر سکیں اور اس جگہ پہ آ سکیں جہاں پہ خدا آپ کو مل سکتا ہے اس کا مطلب ہے خدا کی جو تلاش ہے یہ seeking God ہے اس میں جگہ کی تبدیلی بھی شامل ہے اس بسنی کو چھوڑ کر اس بسنی میں چلے جائیں we are talking about some situations where you are living around اور جب آپ ان میں سے اس situation میں سے پہے نکھنیں گے تو آپ بہتر طور پر اور واضح طور پر خدا کی تلاش جو ہے مکرسک ہے so you have to walk through some things in your life وہ چرچڑپن ہے عیب جو یہ ہے غصہ ہے other things ہے you have to walk out and secondly you have to go around certain things move around certain leave certain things outside yourself پہلے چیز کا تعلق your inside کے ساتھ ہے اپنی اندر کی کچھ چیزیں چھوڑنی ہیں دوسری کا تعلق باہر کے ساتھ ہے باہر کی کچھ چیزیں چھوڑنی ہیں تاکہ آپ اس ویلڈ دیٹی تر گلوڑی تر پہنچ سکیں but the bottom line is God must be sought ہم ضرور خدا کے طالب ہوں ہم ضرور اس کی تلاش میں نکلیں اور جب ہی پیچھے ہم نے کوٹ پڑا اس میں دو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں خدا کے طالب ہونے میں there are natural means and there are revelations of God خدا کو کیسے جانیں گے پائیں گے تلاش کریں گے خدا نے اس کے لئے قدرتی وسائل بھی رکھے ہیں there are natural means and then there are revelatory means اس کے جو مقاشفات ہیں revelations ہیں in his word اس کے ثرو یا ان کے وسیلہ سے ہم خدا کی جو تلاش ہے اس میں کامیاب اور ان کو اگر میں بیان کر سکھوں گے if you can understand کہ جو revelatory methods کیا ہیں ہم نے کیا چیزیں use کر دی ہیں meditation mediators and mentors خدا کی تلاش میں یہ تین چیزیں آپ کی مدد کریں meditation پہلی چیز کیا ہے دن رات ریشی پر بیان meditate on the revelations of God on the word of God یعنی آپ آپ نے خدا کی تلاش میں پہاڑوں پہ نہیں چلے جانا ہے جنگلوں پہ نہیں چلے جانا ہے کیا کرنا ہے meditation meditation is one of the means secondly mediators وسائل جو خدا نے آپ کو دی ہیں یعنی media and net اور چیزیں ہیں جس سے ہم کلام کی بہت سے باتیں بکس ہیں تشریح ہیں اور چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں جس نجو کر سکتے ہیں یہ ایک طرح سے mediators ہیں جو خدا نے ہمارے لیے لکھے ہیں اور نمبر تین mentors آپ کے جو روحانی بزرگ ہیں استاد ہیں جو جو اس تک پہنچ چکے ہیں جو اس کی حضوری میں رہتے ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے آپ بھی اس کی حضوری میں داخل ہوں when Moses is in the presence of God Joshua is in the presence of God when you stay with your mentor جب آپ کے mentors اور آپ کے seniors خدا کی presence میں جاتے ہیں تو ان کی مدد سے آپ بھی اس presence میں داخل ہو جاتے ہیں it becomes easier for you hallelujah so meditation mediators and mentors کی آپ کو ضرورت ہے تاکہ آپ اس شعوری خدا کی دلاش میں جستجور میں آپ کامیاب ہو so mentors آپ کی مدد کریں but meditation اور other means کے لیے آپ کو محنت کریں ہوں if Elijah is the great prophet of Israel تو جو اس کے شاگد ہے Alicia وہ بھی ایک زبردست leader بنے گا بنی اسرائیل میں کیونکہ اس کے بعد کا mental مسہ اس کے اوپر آکتہ حالیلویہ so I hope you are learning something آپ کی خموشی یہ بتا رہی ہے کہ آپ خوش thought process میں دو حوالے پڑھیں گے and then we will conclude یہ سایہ 55 اور اس کی چھہیہ جب تک خدا رہا مل سکتا ہے اس کے طالب جب تک وہ نزدیک ہے اسے بکا Amen seek the Lord while he may be found call upon him while he is near تو جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے time will come when it will not be possible to seek the Lord اور یہ کون سا وقت ہے after the coming of Christ the time is over Ayub آٹھ بار اور اس کی پانچ ہی اپنے ڈیفرنٹ اینگلز یہ آیت جو ہے سب جواں پہ آگے Amen So First Chronicles 28 باب اس کی نومیہ اور تو اے میرے بیٹے سلمان اپنے باب کے خدا کو بہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر کیونکہ خدا من سب دنوں کو جاچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رند کر دے گا اگر تو اس کو ڈھونڈے تو وہ تجھے مل جائے گا آپ کیا کرنا چاہتے لیکن اگر تو اس کو چھوڑ دے گا درزار دست دے اگر تو اس کو ڈھونڈے گا درزار دست دے آلیلویہ خدا من کی تلاش میں یا خدا من کے طالب ہونے میں جو سب سے بڑی لکاوٹ ہے زبور دس اس کی چوتھی آیت میں پڑھیں گے اور خدا آزمی انصر ہے اگر آپ ہمبل پرسن آپ نہیں سیکھ گا اور آپ نہیں آزمی دس اس کی چوتھی آئیت شریف اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا اس کا خیال سرسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں آمین شریف یہ سمجھتا ہے ان ساری ورسز میں جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے یعنی خدا نے اپنی آپ کو اپنی ذات کو ایک ایسا مہور بنا دیا ہے ہستی بنا دیا ہے جس کو تلاش کیا جا سکتا ہے تو مجھے ڈھونڈو گے اور مجھے پا گے اور جو نوجوان منسٹری میں آنا چاہتے ہیں don't seek your ministry first seek god first سب سے پہلے اس فکر میں نہ جائیں میرے یہ calling ہے میرے یہ بات کی بات ہیں سب سب پہلے اس سلاس میں جائیں that i find the way god and i have a communion with him i have fellowship with him and i have a relationship with him hallelujah تو پھر آپ کی جو بات کی باتیں ہیں خدمت کی باتیں وہ بھی سیدی ہوتا رہی کون سی چیز آخر میں دیکھیں کون سی باتیں ہیں جو ہمیں روکتی ہیں کہ ہم خدا کی طالب نہ ہو number one when we are involved in spiritually done activities جب ہم ایسے روحانی کاموں میں activities میں involved ہو جاتے ہیں جو بے مقصد ہیں جنہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو done ہے in itself تو وہ آپ کو آپ اس میں activity میں rejoice کر لیں ہم نے کچھ کیا ہے لیکن spiritually you are getting known there number two جب آپ ان چیزوں سے محبت رکھتے ہیں جو دنیا ہمیں دیتی ہے when you love the things of the world when you seek the world you cannot seek god تم ایک وقت میں دو مالکوں کے خدمت when you love the world you cannot love god when you seek the things of the world یہ مل جائے وہ چیز آپ کا سارا دیان چیز کے پیچھے ہے جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ مجھے مل جائیں تو پھر الہی چیزیں آپ کیسے اللہ نمبر تری when you for your own desires and when you are too materialistic materialism kills the joy and the passion to seek god سب سے بڑا جو killer ہے کہ آپ کی زندگی میں خدا کی presence نہ ہے خدا کو سیکھ نہ کریں that is the materialistic approach number چار جب اور چیزیں اور آپ کی life میں more important ہو جاتے ہیں یسو مسی کے نسب تو آپ کے اندر خدا کے جو طالب ہونے کی desire ہیں وہ محدود بڑھ جاتے ہیں مددن ہو جاتے ہیں اللہ نمبر فائن ساتھ دنیا کی values کے ساتھ تو آپ کی life میں خدا کی طالب ہونے کی desire ہے وہ کم ہو جاتے ہیں ساتھ اور ساتھ اور ساتھ جیئے نسیریس جیئے 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 نسیریس اور نسیریس ایتیو کی جیئے اور اس کم جیئے 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 ساتھ ہو سو آپ خدا کی تلاش میں خدا کی جستجو میں آپ اتنے پیشنید نہیں ہو باگے چال کر میں نہیں تو میسیج دینے ہولینیس پہ بٹ جس گیو یو ون سینٹنس فائٹ فور ہولینیس فائٹ فور ہولینیس اس کے بغیر یہ نہیں آتی فائٹ فور یور ہولینیس مقابلہ جان ریزیسٹنس جد و جہر کرنی پڑتی آرہلویہ اگر فائٹ فور ہولینیس you get نوملی سو آج خدا اپنے لوگوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اس کو کانشیس لی اور سیریس لی اور کھنٹیڈیوس لی تلاش کریں اس کی تلاش میں نکلیں جانا ہے تو نکل کے باہر نہیں جانا آپ کو آپ نے نکل کے بائبل میں داخل آپ نے ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پہ جانا ہے جہاں تک آپ کی زندگی میں ایکسیدس نہیں ہوگا جب تک آپ یہاں سے وہاں تک نہیں جائیں گے آپ خدا کو تلاش نہیں کر سکھیں آپ آپ فیزیکل نہیں آپ ایک 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 سانس آپ آپ پلیس 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 ایک پلیس پلیس آپ کو موف کر آپ کو نکل نا ملک مصر ایجرٹ میں بھی آپ پریس ہیں آپ خدا کے لوگ ہیں بڑا بانڈچ میں فیراؤن آپ کی اوپر ہے لیکن جب آپ مصر میں سے باہر نکلیں گے آپ اپنی اس جگہ کو چھوڑیں گے جن غلامیوں میں آپ زنگی بسر کر رہے ہیں جب ان کے جوہے آپ کی زنگی سے ٹھوٹیں گے تو خدا آپ کا مالک ہوگا اور آپ اس کی پریسنس کے ایک ڈیفرنٹ لیبل میں تاخل اور جس نے اس کی حضوری کا مزہ چکھ لیا ہے وہ اسے نیچے کبھی بھی زنگی بسر نہیں کرنی چاہے پھر اسے اور کوئی چیز نیا نہیں بنا سکتے اللہ سیک دیکھ پریسنس ایکسپیلئنس دیکھ پریسنس اور دیکھ دیکھ پریسنس جس جس آپ جربہ کر سکیں جو آپ کو چھو سکیں اور اس چرچ میں جائیں جو آپ کے گھر کے نزدیک ہے اس چرچ میں جائیں جہاں بائیبل کی بہترین تعلیم دی جائیں جہاں خدا کی حضوری موجود ہے جہاں جب آپ جائیں گے آپ خدا کے تجربے کو اپنی زنگی میں لے کر جائیں کتابیں بڑے خدا کے ایکسپیلئنس کے تعلیر سے ایکسپیلئنس انگی گارڈ بلیک ایک کی بڑی خرصورت کتاب ہے ایکسپیلئنس ایکسپیلئنس مجھے اپنی حضوری کتجربہ دیں مینی فیسٹ پیسی حضوری تو آجلی موجود ہے اس حضوری میں رہنا سیکھیں جو آپ کچھ چھوٹی ہے جو آپ کے خیالات کو پاک بنا دیتی ہے وہ حضوری جس سے خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے اور خدس کی نیم تیار کی زنگی میں جاری ہو جاری ایک سیب جو ہے وہ درخت کے بغیر نہیں آسکتا ہے یا چائنا بھی ہو سکتا جب تک آپ خدا کی حضوری میں داخل نہیں ہوں گے نہ پھل ہوں گی نہ نیم تے ہوں گی نہ نائن ٹھولٹی ہوں 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 اور جو ہزوری میں کامل شاہ مالی ہے جو آپ ایکسپینیلز کریں گے یہ آج گواہ کریں خدا مجھ پر ایسا فضل کر کہ میں چوبیس کینت تیری حضوری میں ہوں consciously میرا mind تیری طرف ہے sometimes when I go in public I talk very less کے لوگ کہیں بہت انعراض نہیں no I'm just enjoying the presence of God I am somewhere else آپ اس شادی کو enjoy کر رہے ہیں function کو میں اس کی حضوری کو enjoy کر آرلوی اور جب آپ اس کی حضوری سے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو باتیں کرنے کا شوق نہیں اس لئے میں پرین میٹنگ میں جنرلہ نہ شروع کر رہے بی سائل تیگ دیگ 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 آرلوی خدا خدا سب کو برکت دے یقیناً اس پرأثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا یسو مسیح کے پاس آئیں خدا یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کیلئے تیار ہیں تو خدا یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا ون یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خدا ون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خدا ون یسو مسیح کے نام میں آمین